بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تو اللہ نے فرمایا کہ انبیاء ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور بعض کو تو بہت زیادہ ہم نے فضیلت دی ہے تمام حفصرین کہتے ہیں اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی پارے میں قرآن مجید کی ایک بہت اہم ترین آیت جس کو آیت القرسی کہا جاتا ہے وہ بھی ہے یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالی کا نام اور اللہ کی طرف جو زمیریں ہیں جو اس کو پروناؤن کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہیں ایک ہی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ آیت القرسی جو رات کو پڑھ کے سوئے گا تو شیطان اس کے غریب نہیں آئے گا اسی پارے میں اللہ نے ایک حکم بیان کیا دین میں زبردستی نہیں ہے کیونکہ ہم نے حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا ہے لہذا جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے لیکن آخرت میں اللہ تعالی نے کافروں کے لیے سخت عذاب رکھا ہوا ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک بادشاہ سے آپ کا مناظرہ ہوا بادشاہ نے کہا کہ میں بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں تو بادشاہ نے ایک شخص جس کے فانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو رہا کرنے کا حکم دیا اور جس کی رہائی کا فیصلہ تھا اس کو قتل کر دیا تو بادشاہ نے کہا دیکھو زندگی موت تو میرے ہاتھ میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے تو وہ بھی خاموش ہو گیا اسی میں اللہ تعالی نے بہت احتمام سے حکم دیا ہے اپنی راہ میں مال خرش کرنے کا بلکہ اس سے پہلے ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا تو اللہ نے چار پرندوں کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو ان کا گوش کاٹ کے مکس کر کے پہاڑ پہ چاروں طرف رکھ دیں چار پہاڑوں پہ اور پھر جس جس پرندے کو نام لے کے پکاریں گے وہ آپ کی طرف آتا چلے جائے گا تو سارے پرندے جڑ گئے اور وہ دوبارہ سے پرندے بن کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ نے کہا وَعْلَمَنَّ اللَّهَ عَزِيزُنْ حَكِيمُ اے ابراہیم یقین کر لے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس صورت میں اللہ تعالی نے اس پارے میں اللہ تعالی نے اپنی راہ میں خرش کرنے کا بہت تاکیس سے حکم دیا مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ان کی مثال گندم کے دانے کی طرح ایک دانے سے سات سات سو دانے نکلتے ہیں تو آپ اگر خیر کے کاموں میں خرش کریں گے وہ خیر آگے ملٹیپلائے ہوتی چلی جائے گی تو آپ کو اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب فقراء اور غریبوں پر خرش کرو تو احسان نجد لایا کرو بار بار انہیں تانے مت دیا کرو کہ ہم نے تم پر خرش کیا ہے اور اللہ تعالی نے اس میں یہ بھی حکم دیا جس کو عشر کہا جاتا ہے کہ جو زمین کی پیداوار ہے اس میں بھی اللہ کا حصہ نکالا جائے یعنی زمین کے پیداوار میں بھی غریبوں کا حق ہے جس کو عشر کہا جاتا ہے جو الحمدللہ مسلمان دیتے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ زکاة کن لوگوں کا حق ہے لِلْفُقَارَاءِ الَّذِينَ عُصِرُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُوا اَغْلِيَاءَ مِنَ التَّعْفُ بہت سے لوگ ایسے سفید پوش ہیں کہ وہ ان کے پاس روٹی نہیں ہیں غریب ہیں مسکین ہیں مگر وہ لوگوں سے لوگوں سے اپنی حاجت کہتے نہیں ہیں تو سب سے پہلے یہ لوگ ہیں جو ہمارے صدقہ و خیرات کے مستحق ہیں اور پھر اللہ نے حکم دیا اللَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْدَا رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُنَا لَهُمْ يَحْزَنُونَ کہ دن اور رات اللہ کی راہ میں جو لوگ خرش کرتے ہیں دکھا کے بھی اور چھپا کے بھی تو ہمیں حکم ہے کہ چھپ کے بھی صدقہ تو خیرات کریں اور لوگوں کو دکھا کے بھی کریں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو چھپ کے بھی کرنا پڑے گا اور لوگوں کو دکھا کے بھی کرنا پڑے گا تاکہ ترغیب ہو لوگوں کو فرمایا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے صدقہ کے بلکل برعکس ہے سود تو انہی آیتوں میں سود کی حرمت بھی نازل ہوئی سود کہتے ہیں پیسہ دے کے مزید پیسہ لینا اپنے اصل رقم بھی اور اس پہ اضافہ اور صدقہ کہتے ہیں اپنے پیسے کو گویا حلاک کر دینا تو سود جو ہے یہ صدقہ اور زکاة کی بلکل اپوزٹ ہے تو اس کا ذکر اللہ نے کیا جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن جب وہ حشر ہوگا ان کا تو ایسے جیسے کسی پر جن سوار ہوتا ہے اور ایسا بدحال ہوتا ہے تو ایسا عذاب ہوگا ان کے اوپر اور اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی لیندین چھوڑ دو اگر تم سودی لیندین سے توبہ نہیں کرتے تو اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اسی صورت میں سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے آخری رکوع سے ایک رکوع پہلے تیسرے پارے میں ایک طویل ترین آیت بھی ہے جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کو لکھنے کا حکم دیا یا ایوہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کو لکھنے کا حکم دیا جب بھی کسی سے کوئی ایگرمنٹ ہو مالی لیندین ہو تو زوانی کلامی پر اکتفاہ مت کرو بلکہ تمام ایگرمنٹ کو ریٹن فارم میں لائے کرو اور اس پر گواہ بھی بنا دیا کرو دو مردوں کو یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا دیا کرو اس کا بھی حکم ہے اور پھر سورہ بقرہ کا جو اختتام ہوا ہے وہ اس پر ہوا کہ پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا اس صورت میں کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ امان لاتے ہیں ان کو دعا سکھا رہے ہیں کہ تم یوں نہ کہا کرو کہ ہم سن تو رہے ہیں مگر نافرمانی کریں گے ہم مانیں گے نہیں نہ بلکہ کیا کہا کرو کہ اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم اس پر عمل بھی کریں گے اور پھر اللہ سے یہ دعا بھی مانگا کرو کہ ربنا وَلَا تُحَمِّلْنَّا مَا لَا تَعَقَتَ لَنَا بِ وَعْفُوَنَّا وَخْفِلَّنَا وَرْحَمْنَا اے اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری مغفرت کر ہم پر رحم فر فرمانتا مولانا فانصرنا على القوم الكافرین کہ ہم پر ہماری مدد کر کافروں کے خلاف تو یہ سورہ بقرہ ختم ہوئی ہے اس کے بعد اسی صورت میں اسی پارے میں تیسرے پارے میں سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے عیسائیوں کے کچھ ایک وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے مناظرے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن میں تورات انجیل میں تو ہے کہ بیٹے ہیں بیٹے کا لفظ استعمال ہوا تو بتایا گیا کہ تورات اور انجیل اور قرآن یعنی اللہ کے کلام میں کچھ آیتیں متشابہ ہوتی ہیں اور کچھ محکمات ہوتی ہیں وہ آیتیں جو زو مانا ہوتی ہیں ان کو محکمات پر پیش کیا جائے گا یعنی قرآن کی ایک آیت کو دوسری آیت سے اس کی تفسیر کی جائے گی یا تورات کی ایک آیت کو دوسری آیت پر رکھا جائے گا تورات اور انجیل اور قرآن میں ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا تو اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو یہ مجازن بیٹے کا اطلاق اگر ہے تو مجازن اطلاق کیا گیا یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے تو بتایا گیا اللہ ہے جس نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا وہ اللہ ہے جو تمہیں ماں کے رحم میں بناتا ہے عیسیٰ ابن مریم تمہیں پیدا نہیں کرتے لہذا وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ بہت سے لوگ متشابہات جو قرآن میں جیسے آتا ہے کہ الرحمان علی العرش استواء اللہ تعالی عرش پر ہیں رحمان کی پنلی ہے رحمان کے ہاتھ ہیں اللہ رات کے آخر حصے میں حدیث میں آتے ہیں آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں متشابہات ہیں جن کے ظاہری معنی تو ہمیں معلوم ہیں اس کی پوری حقیقت اور اس کی پوری کیفیت پر ہم متعلے نہیں ہو سکتے تو اس لئے اللہ نے بتایا کہ جو فتنہ پرس لوگ ہوتے ہیں وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں اور حکام کی آیتوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور جو راسخین فی علم ہے وہ کہتے ہیں بھئی اللہ تعالی بھی مراد دی جو اللہ نے اس سے مراد لی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ہم ان آیتوں کو جو بالکل واضح ہیں جس میں اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت بیان کی گئی ہے اور نماز زکاة اور ہمیں مختلف حکام دیے گئے ہیں ان کے در پہ رہتے ہیں یہ راسخین فی العلم ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ راسخین فی العلم کے راستے پر چلو اور اللہ سے دعا بھی مانگا کرو لَا تُزِحْ قُلُوبَنَا عَبَادَ اِذْ هَدَئِتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَا اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایک دفعہ جب ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمارے دلوں کو پھر اپنے راستے سے دور مت کرنا شیطان ایسا نہ ہو کہ ہمیں وسوسے ڈال کر دین ورحق سے دور کر دے اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان بھی کیا ہے کہ اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ یہ بہت اہم حکم ہے کہ دین اللہ کے ہاں صرف اسلامی ہے تو صاف پتا دیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دنیا کے کسی بھی مذہب کو فالو کرے گا تو قیامت کے دن وہ قطن قبول نہیں کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی حکم دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں پیغمبروں کو ناہ قتل کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ اسی طرح دنیا میں کوئی بھی حق کی دعوت دے رہا ہے تو اس کو بھی جو بھی قتل کرے گا فَبَشْفِرْهُمْ بِعَدَىٰ بِنْ عَلِيمِ تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے تو دنیا میں کوئی بھی کسی بھی حق پرس کو قتل کرے گا کسی بھی پلیٹ فارم سے حق کو بیان کر رہا ہے اور دوسرا اٹھ کے اس کو اگر مار دیتا ہے تو اس کی بہت سخت وعید ہے کہ اللہ آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے جو بھی کسی حق پرس کو قتل کرے گا آج لوگ پیسے کے لیے جو ہے نا وہ صحافیوں کا قتل کر دیتے ہیں جنہوں نے حق بات کو شائع کیا یا علماء کا قتل کر دیتے ہیں تو سارے اس وعید میں داخل ہیں اسی صورت میں اللہ تعالی نے یہ بھی حکم دیا ایمان والو مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رازدار مت بناو کیونکہ ان میں بہت سے کافر ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں اور وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اسی پارے میں اللہ تعالی نے بتایا کہ مختلف دور میں مختلف وقتوں میں اللہ تعالی کی عادت رہی ہے کہ مختلف لوگوں کو اپنے دین کی دعوت کے لیے اور کے لیے منتخب کرتے ہیں اپنا خاص مقرب بناتے ہیں انہی میں اللہ نے بتایا ان اللہ اصطفہ آدم اللہ نے سب سے پہلے آدم کو چنا ونوحا وعالی ابراہیم وعالی عمران علی العالمین نوح علیہ السلام کو وعالی ابراہیم وعالی عمران کو تمام جہانوالوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے یہ سب ایک دوسرے کی اولادوں میں تھے اور پھر اللہ تعالی نے حضرت مریم کا بھی واقعہ بیان کیا وہ حضرت عمران کی بیوی نے مگر بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی تو ان کا نام مریم رکھا گیا اور اللہ نے پھر بتایا کہ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ کا کیسا فضل ہوا وہ کیسی عبادت گزار تھی اور پھر حضرت مریم کو فرشتوں نے بشارت دی کہ آپ کی شادی کے بغیر زوج کے بغیر اللہ آپ کو بیٹا دے گا اور پھر اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت مریم جب پریشان ہوئی کہ میرے تو بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو گیا لوگ مجھے تانے دیں گے تو اللہ نے بتا دیا کہ ہم آپ کی برات کا اعلان کریں گے اور یہ بیٹا ایسا مبارک بیٹا ہے یہ ولد زنہ نہیں ہے ایسا بیٹا ہے یہ ماں کی گود میں خود گواہی دے گا لوگوں سے ہم کلام ہو کے کہے گا کہ مجھے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے میں ولد زنہ نہیں ہوں اور یہ بڑھاپے میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا بڑھاپا تو کہ حضرت عیسیٰ پر آیا نہیں اس سے پہلے آسمانوں پر چلے گئے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہو کے ادھیر عمر کو پہنچنے کے بعد بھی لوگوں سے ہم کلام ہوں گے اور پھر اس طرح سے قرآن کی آیت پوری ہوگی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل نے یہودیوں نے ظلم کیا اس کو بھی بیان کیا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کے اور برحق ہونے کے دلائل کے امبار لگا دیئے مگر یہ حسد میں جلتے رہے جلتے رہے بالآخر حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا پھر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو شروع کر دیا اور کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ بغیر باپ کے تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا یہ تو بیٹے ہیں تو اللہ نے بڑی بہترین مثال دی اِنَّ مَثَلَ عِيسَٰ عِنَّ اللَّهِ آدَم کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے آدم کی طرح ہے آدم کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھا تو جو اللہ بغیر باپ اور ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا نہیں کر سکتا تو یہ کیسی بات ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوگئے ماز اللہ اس کا باپ اللہ ہے یہ تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے اور پھر بتایا گیا کہ اے نبی اگر یہ اب بھی نہ مانے تو ان کو مباحلے کا چیلنج دیں کہ آؤ اپنے خاندان کو لے کہ میں بھی اپنے خاندان کو لے کر آتا ہوں جو برحق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا دوسرے کو حلا کر دے گا مگر عیسائی اس وقت ڈر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحلے کے لیے تیار نہ ہوئے پھر اس میں عیسائیوں کو ایک نرم انداز سے دعوت دی گئی ہے کہ اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے اللہ نعبود الا اللہ ولا نشرک بہی شیعہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے یہی انجیل کی اصل دعوت ہے توحید حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یہ تم نے حضرت عیسیٰ کی طرف منصوب کر دیا ہے یہی انجیل کی بھی دعوت ہے یہی قرآن کی بھی دعوت ہے آؤ اس دعوت پر ہم اور تم دونوں ایمان لاتے ہیں اور زد اور انا کو ترک کر دو اسی پارے میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ مشرقین یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے خود ہم کلام کیوں نہیں ہوتا اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری عبادت کرو کیونکہ ما کانا لی بحشری نہیں ہوتی اللہ الكتاب والحکمہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے بجائے اپنی طرف لانا شروع کر دے یہ پیغمبروں کی شان نہیں ہے پیغمبر اس کے لیے دنیا میں نہیں آتے اور اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ پہلے بچھلی آیت میں بتایا تھا کہ دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے اس آیت میں اور واضح کر دیا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین کو مذہب بنائے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ تو اس کا یہ مذہب کبھی بھی قبول نہیں ہوگا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْقَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا لہذا جو لوگ بھی حق کو چھپاتے ہیں تورات اور انجیل میں بھی اسلام کی حقانیت تھی تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَهُ ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے آج بھی وقت ہے توبہ کر لو اور آخری میں آیت میں پھر دوبارہ اسی مضمون کا تقرار کیا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَاتُوا هُمْ كُفَار کہ جو لوگ ابھی بھی اسلام کو نہیں مانتے اور وہ ان کی موت اس حال میں ہو جائے کہ وہ کفر پہ ہی مر جائیں تو فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحْدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبَا تو اگر وہ عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین کے برابر بھی سونا اگر دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سونا قبول نہیں کیے جائے گا اور ایسے کافر کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے میں جتنے بھی احکامات آئے اللہ ہمیں دل و جان سے سمجھنے اور قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ